بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ کے تماشا مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئی اور روتے ہوئے اپنے وارد کے پاس پہنچی یہ واقعہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اس لئے یہ واقعہ آپ کو پورا ضرور سننا چاہیے ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا تھا جیسے ہی اس نے دیکھا محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہے تو اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھانے کے لئے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہسنے لگا حضرت فاطمہ کی عمر اس وقت چھ سال کی تھی اپنے والد کے لئے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائیں آپ نے ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا ابو جہل شرم کر تو جھوٹا ہے اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے ابو جہل جو کی بہت تھٹا کٹا آدمی تھا اور ایک چھوٹی سی بچی نے آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنا کچھ سنا دیا اس کے دوستوں میں اس کا مزاق بننے لگا ابو جہل کو اپنی بیزتی اتنی محسوس ہوئی کی ابو جہل نے چھوٹی سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مار دیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور روتے ہوئے اپنے گھر چلی آئیں حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی حضرت فاطمہ کی نظر اپنے والد پر پڑی اور آپ روتے ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور حضرت فاطمہ کو روتا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور نبی پاک کی آنکھوں میں بھی آسو آ گئے آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آسووں کو پوچھتے ہوئے حضور کہنے لگے بیٹی کیوں رو رہی ہو کیا بات ہے بتاؤ مجھے میری بیٹی پوری زندگی سبر میں گزار دی کئی دن فاقع کیے لیکن کبھی آگ میں آسو نہیں آئے لیکن بیٹی بتا تو سہی آج تیرے رونے کی کیا وجہ ہے حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا ناظرین حضرات آپ کو ایک بات اور بتا دے یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا یعنی کہ ہمارے نبی کے راستے میں لوگوں نے کاٹے بچھا دیئے تھے لیکن ہمارے حضور ان لوگوں پر کبھی گصہ نہیں ہوئے ہمارے نبی پر اوٹ کی اوجڑی بھی ڈال دی گئی تھی لیکن ہمارے نبی پاک اس پر بھی گصہ نہیں ہوئے آپ کو پتھر مارے گئے آپ کا پانی تک بند کر دیا گیا آپ کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر کبھی گصہ نہیں آیا آپ نے کبھی ان کو بددعا نہیں دی لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کی اس قدر روتا دیکھ کر آپ کو اتنا گصہ آیا اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ انہوں نے کہا اے فاطمہ جاؤ ابو سفیان کے وہاں اور ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے ابو سفیان سے کہنا کی وہ ابو جہل سے کہیں کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے ورنہ میں آج اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا اور قسم خدا کی اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی جاؤ بیٹی ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا حضرت فاطمہ روتی ہوئی ابو سفیان کی پاس پہنچی حضرین حضرات آپ کو بتا دیں کہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور حضور کے بہت بڑے دشمنوں میں سے تھے اور حضور کے لئے ساجشے بھی کرتے تھے جیسے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالی ابو سفیان کے گھر روتی ہوئی پہنچی تو ابو سفیان نے جیسے ہی آپ کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے ابھی کچھ پوچھا ہی نہیں تھا اور نہ ہی حضرت فاطمہ نے کچھ بتایا تھا تو اس سے پہلے یہاں ننی سی بچی کو روتا ہوا دیکھ کر ابو سفیان بہت بے چین ہوئے اور آپ نے ننی سی بچی کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے بیٹی کیا ہوا ہے کیوں رو رہی ہو چھ سال کی بی بی فاطمہ نے روتے روتے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے انہیں تھپڑ مارا بی بی فاطمہ کی بات سن کر ابو سفیان کو اتنا گصہ آیا کی وہ بی بی فاطمہ کو گود میں لیے ہوئے ہی ابو جہل کے گھر پہنچے اور جیسے ہی ابو جہل کے گھر پہنچے تو گصہ میں دروازہ کھرکٹ آیا ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا ابو سفیان کی گود میں بی بی فاطمہ تھی کی گود میں بی بی فاطمہ کو دیکھ کر ابو جہل کے خوش اڑ گئے ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا ابو جہل تجھے شرم نہیں آئی اتنی چھوٹی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ ابو سفیان بہت گصے میں تھے اور ان کے اس گصے کو دیکھ ابو جہل بری طرح کاب رہا تھا اور گردن نیچے کیے ہوئے ان کی باتوں کو سن رہا تھا ابو جہل نے کہا مانا کی یہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے محمد کی بیٹی ہے لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس بچی پر تماشا مارتے ہوئے کیوں تجھے نہیں پتا کی دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں پیان کہتے ہیں چل معافی مانگ اس سے اور حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں بیٹی تو بھی اس کے گال پر تماشا مار کر بدلہ لے لے بی فاطمہ کہتی ہے نہیں نہیں میرے والد نے مجھے بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز گصہ آ جاتا ہے اور ابو جہل سے کہتے ہیں دیکھ اس بچی کو یہ چاہتی تو تجھے مار سکتی تھی کیونکہ یہ جانتی ہے کہ تو ابھی کچھ نہیں کر سکتا تیرے تماشا کھانے کے بعد بھی یہ تجھے معاف کر رہی ہے دیکھ اس کی تربیت کو پھر ابو سفیان بی بی فاطمہ کا ہاتھ لے کر ابو جہل کے مو پر تماشے لگوا دیتے ہیں ابو سفیان کو ایسا کرنے سے بی بی فاطمہ کی ہسی آ جاتی ہے اور ان کو ارونا ہسنے میں بدل جاتا ہے جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہسنے لگتے ہیں بی بی فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں حضرت فاطمہ ہستی ہوئی جیسے ہی گھر آتی ہیں تو حضور پاک جیسے ہی آپ کو ہستے ہوئے دیکھتے ہیں آپ کے آنکھوں میں خوشی کے آسو آ جاتے ہیں اور آپ اپنی بیٹیز کو گود میں لے کر پوچھتے ہیں کی کیا ہوا تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے ہے حضرت فاطمہ بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر گصہ کیا اور وہ پورا واقعہ حضور کو بتاتی ہیں جسے سن کر حضور کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ابو سفیان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو جس نے میری روتیوں ہی لائڈلی کو ہسایا ہے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کی اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے جب تک کی وہ ایمان نہ لے آئے نبی پاک کے دس بڑے چانی دشمنوں میں ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے